موسیقی کیونکہ میرے دوستو ایمان وہ اندر کی مایہ ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتی ہے ورنہ آپ یقین کرو تھوڑی دیر کے لیے سکھاؤ کہ غیر مسلم کو بھی دس منٹ میں ہم نماز پڑھنی سکھا سکتے ہیں وہ دس پندرہ منٹ میں نماز پڑھنا شروع کر دے گا اسی طریقے سے تقبیر تحریمہ کرے گا ہاتھ مان دے گا کھڑا رہے گا اسی طریقے سے رکو میں چلا جائے گا اسی طریقے سے سیجدہ بھی کر لے گا اور یہ بات ثابت ہے پرانے وقتوں میں چودہ سو سال میں کئی دفع ہوا یہ کہ غیر مسلم جاسوسوں نے اماموں کا بھیس بدلا اور عرصہ دراز تک مسجدوں کی امامت کرتے رہے تو یہ عامال جو ہیں نماز ہو گئی روزہ ہو گیا حج زکاة اچھے بول میٹھا بول اچھے اخلاق اچھے معاملات اللہ کے ہاں ان کی قیمت اسی وقت لگتی ہے جب دل کے اندر ایمان ہو ورنہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو میرا آپ کا سب سے قیمتی اساس ایمان ہے ابھی کچھ دن پہلے میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ مجھے کسی نے یہ بتایا کہ فلان آدمی کے اوپر جن چڑھا ہوا ہے اور میں اس کی طرف گیا اور میں نے دعا کی اور اللہ کا کلام پڑھا اور اس کے اوپر پھوکا تو وہ ٹھیک ہو گیا تو اللہ کے نبی مسکرائے پوچھا عبداللہ تو نے کیا پڑھا اس کے اوپر جا کر کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے کان کے اندر قرآن کی یہ آیت پڑھی افحسب تم انما خلقناکم عبثا پوری یہ آیت پڑھ دی میں نے اور اس کے کان میں پھوک دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے عبداللہ بن مسود کو دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا اے عبداللہ تجھے پتہ ہے یہ آیت کیسی آیت ہے اس رب کی قسم کے جس نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے یہ آیت اگر یقین کے ساتھ آدمی پہاڑ پر کھڑا ہو کر پڑے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے گا اب میں یہ بات پڑھ رہا تھا اب مجھے یہ خیال آیا کہ پچھلے چار پانچ سال سے کسی اللہ والے نے کسی نیک بزرگ نے مجھے یہ کہا تھا کہ بھی دیکھو دن کے وقت یہ آیت پڑھ لیا کرو دن کے شروع میں یہ آیت پڑھ لیا کرو اللہ رب العزت تمہارے سارے دن کے کاموں کے لئے کافی ہو جائیں گے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ تین چار سالوں سے تو میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں لیکن میں نے کوئی افیکٹ نہیں دیکھا نہ اپنی ذات پر دیکھا نہ کسی اور پر دیکھا تو مجھے یہ خیال آیا بات یہ ہے کہ عمل تو عبداللہ بن مسعود نے بھی وہی کیا جو میں کر رہا ہوں انہوں نے تو ایک ہی دفعہ کیا میں تو تین چار سال سے کر رہا ہوں فرق یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ایمان کی جو مایہ ہے وہ ایسی ہے کہ یہ جو آیتوں کے بول ان کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ جو ڈیزائیڈ افیکٹ ہم چاہتے ہیں وہ ڈیزائیڈ افیکٹ جو ہیں وہ ڈیزائیڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں اور میں پڑ پڑ کے رہا جاتا ہوں ابھی ہم حج پر تھے بڑے فخر سے انہوں نے بتایا کہ بھئی اس سال تو پنتالیس لاکھ آدمی نے حج کیا اب پنتالیس لاکھ لوگوں نے الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے امت مسلمہ میں سے پنتالیس لاکھ لوگوں نے حج کیا لاہور کی عبادی پنتالیس لاکھ کی ہے تو مکہ اتنا چھوٹا سا شہر ہے وہ پنتالیس لاکھ بندہ مکہ میں اللہ نے ان کے وہاں پر کھانے کا بھی انتظام اور پینے کا بھی انتظام نانے دھونے کا بھی انتظام پانی کیسے خرچ ہوتا ہوگا ادھر دوسری امنسٹیز جو ہیں ان کی اویلیبیلٹی وہ کیسے اللہ نے ایک نظام چلایا اور وہ پنتالیس لاکھ پنتالیس لاکھ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوں گے یا اللہ مسلمانوں کو پھر سے عروج نصیب فرما اسلام کو عروج نصیب فرما یا اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما کیا کیا دعائیں نہیں کرتے ہوں گے اور ہم کیسی امیدیں لگا کر رکھتے ہیں ان حاجیوں سے یقیناً اللہ کے ہاں یہ دعائیں تو قبول ہوتی ہوں گی لیکن وہ ڈیزائیڈ ایفیکٹس نہیں ہو رہے جو سوالاک صحابہ کے حج سے ہو گئے انہوں نے تو تیس سال کے اندر سوالاک صحابہ ہی تو تھے جب اللہ کے نبی نے اس دنیا سے وحسال فرمایا تو ان کے دنیا سے چلے جانے کے تیس سال کے بعد مسلمان تین برعظموں کے بادشاہ بن گئے تین برعظموں کے بادشاہ بن گئے کیا ہوا فرق کیا ہے وہ ایمان کی کمی فرق فرق ہے میرے دوستو اور کوئی نہیں عامال وہ بھی وہی کرتے ہیں وہ بھی وہی کرتے تھے جو میں اور آپ کر رہے ہیں بلکہ ہم زیادہ کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ تابعین کی ایک جماعت بیٹھی بھی تو ان سے فرمانے لگے اے تابعین کی جماعت آج تم لوگ روزے بھی زیادہ رکھتے ہو نماز بھی زیادہ پڑھتے ہو قرآن بھی زیادہ پڑھتے ہو صحابہ اتنا نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑے مقبول لوگ تھے فرق کیا ہے فرق کیا تھا کہ ان کے دل دنیا کی لذتوں اور اس کی خب جا اور خب مال سے ان کے دل خالی تھے اور ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں وہ بارے میرا دوست ہے سید انور پرکٹ پیر جو ہے ہمارا میں اور وہ جماعت میں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں تو وہ ایک بات اکثر کہتا ہے اور بڑی اچھی بات وہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے دیکھو ایک کوئن ہے نا جس میں پانی ہے ٹھیک ہے اس کوئن سے سب نفع اٹھا رہے ہیں اگر اس کوئن کے اندر ایک مرابا کتا کے رجے آ کر ایک مرابا کتا ہی تو ہے اتنا بڑا کوئن ہے وہی اتنا پانی بھرا ہے ایک مرابا کتا ہی ہے اب مجھے بتاؤ ہم میں سے کیا کوئی بھی اس کوئن سے کوئی نفع اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا آپ اس میں پانی پہ پانی بھرتے رہو بھرتے رہو بھرتے رہو کوئی نہیں لوگ کہیں گے ایک منٹ رکھو سب سے پہلے اس مرابے کتے کو باہر نکالو اس کو باہر نکالو اس کے باہر نکل جانے کے بعد اب جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا پھر پانی کو صرف ایک ہی دفعہ ساف کرنے کی ضرورت ہے اب جو پانی بھرو گے اس پانی سے تم ہر قسم کا نفع اٹھا سکتے ہو اس کو پی بھی سکتے ہو اسے عضو بھی کر سکتے ہو دھر کا کھانا بھی پکا سکتے ہو تو عامال کی کمی نہیں ہے عامال تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ میرے عزیز دوستو میرے بھائی اور میری بھینوں فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے دل ایمان کی مایہ سے خالی ہے یہ وہ مایہ ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتی ہے نبی کے طریقوں پر یہ وہ ایمان ہے جو انسان کو لے کر آتا ہے نالج نہیں لاتی نا 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 نالج تو آپ ویسٹ کے اندر چلے جائیں نون مسلم جو ہیں اس وقت ایسے سے بخاری پڑھا رہے ہیں ایسے سے مسلم پڑھا رہے ہیں قرآن کی ایسی تفاصیل کر رہے ہیں نالج کی آ جانے سے کیا ہوتا ہے نالج کی آ جانے سے اس عمل کی رغبت بڑھ جاتی ہے شوق بڑھ جاتا ہے رغبت بڑھتی ہے شوق بڑھتا ہے اب دل کرتا ہے اچھا مجھے نماز ایسے پڑھنی ہے اب میں ایسے پڑھوں نہ دیکھنا جا کر لیکن پہلے تو نماز پڑھنے کا شوق ضروری ہے نا پہلے تو زمین پر حل چلا کر اس کو نرم کرنا ضروری ہے اگر اس کو نرم نہیں کروگے اور بیج اوپر ڈال دوگے تو وہ تو بیج تو اندر جائے گا ہی نہیں وہ چڑھی آئیں گی وہ بیج کھا کے لے جائیں گی اپنے ساتھ جب ایک دفعہ یہ دل کی زمین نرم ہوگی اب اس میں جو بیج ڈالو گے میرے دوستو وہ اندر جا کر اپنا موں موڑے گا اور زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر نکل آئے گا پھر ایک کونپل بنے گا اس کونپل کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کونپل کی حفاظت کا وعدہ اللہ سے ہے جو ایمان بنانے کی محنت کرے گا اب وہ جو عامال کرے گا اور ان عامال سے وہ اللہ سے جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ دینے کا وعدہ اس سے اللہ نے کیا ہے وہ ملے گا اس بات پر اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے اور اگر ہم نے دس فیصد بھی کر لیا جو صحابہ کرتے تھے دس فیصد اگر ہم نے دس فیصد محنت بھی کر لی جو صحابہ نے کی تو ہمیں جو اس کا عجر ملے گا وہ صحابہ سے پچاس گناہ زیادہ ملے گا کیونکہ ہم کمزور ہیں چادہ سو سال ہو گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے ایمان بس کو کہتے ہیں کسی کی ذات پر ایسے اعتبار کر لینا کہ پھر اس کی بات کو سچا مان کے پھر اس کے پیچھے چلنا یہ ایمان ہے ہاں یہ بیٹر تو سوچو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ جس کی نظر ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑ جائے جس کی نظر ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑ جائے میرے دوستو اس شخص کا درجہ اب ایسا ہے